ایلیکشن او لالا ترہ ترہ کے رنگوں میں رنگا کہیں پھولوں سے لدہ تو کہیں کیچڑ میں سنا ہمارا لوگ تنتر کتنا کیوٹ لگ رہا ہے اوہ لے لے کوئی کالا ٹیکہ لگا دو اسے نظر نہ لگ جائے ویسے اگر پڑ جائے پالا تو بری نظر والے تیرا مو کالا پھٹے مو یہ ہے ایلیکشن او لالا ارے بھائی ایلیکشن آیا ایلیکشن او لالا او لالا ایلیکشن 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 بھارتی راجنیت کے اینگری ینگ مین راہول گاندھی پہنچے اینگری ینگ وومن مومتہ بینر جی کے راج بنگال میں ایک ہی علاقے میں اتنا اینگر بولے تو وہاں اینگر بھارتی بھارتی پر قدم رکھتے ہیں راہول جی کا پارا ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا مہلا مکھ منتری کہ ہوتے ہوئے بنگال میں مہلاؤں کے ساتھ اتنا برا سلوک I just can't tolerate this مرشید آباد میں راہل نے مہلاؤں کے سمبان کی رکشہ پر بہت قرارہ بھاشن دیا بھاشن دیتے دیتے راہل جی تھک کر چور چور ہو گئے اس لیے بھوک مٹانے کے لیے ایک مشہور بنگالی مٹھائی کی دکان پر گئے سمرتکوں سے گھرے راہل جی مٹھائی کھا رہے تھے کہ اچانک آواز آئی اے دادا کچھو آئے وہ مشتی کھا بھن کی راہل غاندی نے چوک کر دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے میٹھا ان کے گال پر چھپ چکا تھا موہ اوگو ماں مشتی کھالی لے گئے گی یہ چھلو جنہ 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 کٹر سوچ نہیں یوہ جوش کی بات کرنے گئے تھے راہل جی انہیں پتہ نہیں تھا کہ یوہ جوش ایسا بھی ہوتا ہے راہل جی یوہ جوش ایسا ہی ہوتا ہے نارا ی نارا ی اس چناؤں میں نیتاؤں کے گال سے ووٹر کا رشتہ کچھ الگتر رہ گا ہے ووٹر ایموشنل ہوتا ہے تو نیتاؤں کو تھپڑ لگاتا ہے آپ نے دلی کے مکہ منتری کی گرسی کیوں چھوڑے اور اگر ووٹر خوش ہوتا ہے تو پپی لے لیتا ہے دیش کے خاطر آپ اب تک ہوا رہے ہیں پپی اب یہ نیتا کو تیہ کرنا ہے کہ وہ ووٹر کو خوش کرے یا ناراض مرضی آپ کی ہے آخرگال بھی تو آپ ہی کا ہے ایک چمہ تو مجھ کو ادھار دے دے اور بدلے میں اور بدلے میں یو پی اے سرکار لے لے کچھ ایسی ہی بھاونہ سے اوت پروت ہو کر مرشید آباد کے نویوک نے راہل گاندھی کا چمبن لے لیا تھا لیکن الیکشن میں کانگریس کی جو حالت ہے اسے دیکھتے ہوئے پپو کو پپی نہیں جادو کی جھپی کی ضرورت ہے کوئی ہوتا جس کو اپنا ہم اپنا کہلے تیاروں اپنوں کے سہارے کی ضرورت ہے اس وقت ووٹر اپنے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں ووٹروں کو اپنا بنانے کے لیے راہل کے اپنوں نے امیٹھی میں مورچہ سمحال لیا ہے پہلے بہن پریانکہ اور اب ماتاشری سونیا گاندھی بہت مارمک اپیل جاری کی ہے سونیا گاندھی نے ووٹروں کے نام ڈر اس بات کا ہے کہ دیش میں چل رہی ہوا کہیں امیٹھی تک نہ پہنچ جائے چھوٹے آنگن کی تلسی سمرتی رانی پہلے سے ہی امیٹھی میں کانگریس کو للکار رہی تھی اب راہل گاندھی کی ہوا خراب کرنے اور کمار کو کچھ ووٹوں کا وشواس دلانے امیٹھی پہنچ چکے ہیں جھ سے جھانسا جھ سے جھاپڑ جھ سے جھاڑو کینگ اروند کھیجری وال سوری فور دا پی جے کیجری وال آئے مسیبت لائے دوسروں کی لئے کم اپنے لئے زیادہ آتے ہی ان کے اور کمار وشواس کے خلاف سرکاری کام میں بادھا پہنچانے کے الزام میں ایف آئی آر درج ہوئے کوئی بات نہیں آندولن کاریوں اور کرانتی کاریوں کے ساتھ یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن زیادہ بڑا ڈراما تب ہوا جب کانگریس اور بی جے پی دونوں کو گریانے کے لئے کیجری وال صاحب نے جن سبھا کی اور ان کے کارکرم میں موڈی مرد آباد کے بدلے موڈی زند آباد کے نارے گونجنے لگے میں تجھے چار سالوں سے راہو کانڈی سکرم ملا ہوں میں نے ان سے یہاں پر سیدہ سیس کھل کی مان کی ہے لیکن تجھے چار سالوں میں نہیں کوئی ہو سکی ہے اور نہیں امید لگتی ہے جس لیے کہ کیلہ بس پرکار پی جے پی کی بننے جاری don't underestimate the power of the common man یہ common man کےجری وال صاحب کے ساتھ ترہ ترہ کے کھیل کھیل رہا ہے اروند بابو کہتے ہیں ساتھی ہاتھ بڑھانا لیکن ساتھی کا ہاتھ ان کے ہاتھ تک نہیں گال تک پہنچ جاتا ہے سمرتک پھول برس آتے ہیں تو پھولوں کے ساتھ کچھ کمپلیمنٹری انڈے اور ٹماتر بھی اپنے آپ آ جاتے ہیں مائک عام آدمی پارٹی کا ہوتا ہے اور نارا نریندر موڈی کے نام کا گنجنی لگتا ہے ان تمام مصیبتوں کے بیچ کیجری وال راہل دروڑ کی طرح the wall بن کر کھڑے ہیں ووٹ چاہے جتنے بھی ملیں کہیں کانگریس تو کہیں بی جے پی کو نقصان ضرور پہنچائیں بہت ہو گیا اس دیش کو لوٹ لیا ان بی جے پی اور کانگریس والوں نے مل کے انہوں نے کوئی نہ لوٹ لیا انہوں نے پہاڑ لوٹ لیا انہوں نے جنگل لوٹ لیا انہوں نے جمین لوٹ لیا انہوں نے سب کچھ لوٹ لیا چناوی لڑائی اب پوری طرح کانگریس اور بی جے پی کے نہیں بلکہ موڈی اور گاندھی کے بیچ ہو چکی ہے اب آخر کے کچھ ہی راؤنڈ بچے ہیں اس لئے حملوں کے رفتار ایک دم سے تیز ہو گئی ہے جو امیتی کی جنتہ سے بھیج مانگ رہے ہیں کہ کچھ بھی کرو اس بار میرے بیٹے کو سمال لو جو بیٹا امیتی نہیں سمال سکتا وہ دیش کو کیا سوال ہے دیش کو اپنے وکاس کا ایجنڈا بتا رہے ہیں نرنرموڈی بیچ بیچ میں بریک لیتے ہیں تھوڑا پانی پیتے ہیں اور اس کے بعد گاندھی پریوار کو کوشتے ہیں اچھا اچھا آپ سمجھ میں آئے شاید اسی کو کہتے ہیں پانی پی پی کے کوشنا ماں بیٹا بیٹی داماد جی جا جی جی پہ حملے لگاتار نی جی ہوتے جار ہیں آپ کے جی جی کو جس کے جیب میں ایک روپیاں نہیں تھا تین مہنے میں پچاس کروڑ روپیاں کما کے دے دیئے ماں بیٹے کا یہ موڈل ہے سہجا دے جی جڑا جواب دو یہ باجی گھر کون ہے دروپاک جی دیکھئے یہ ویدیشی لوگوں کے سبھاؤ کی بو یہاں کانگریس کے نیتاؤں کے سبھاؤ میں دکھائے دے رہی ہے بو جی کا تو سنا تھا اب جی جا جی کا بھی سن لیا موڈی کے تابر توڑ حملوں کے آگے گاندی پروار پوری طرح سے ڈیفینسیو ہو چکا ہے لیکن ایک دکھتی رکھ تو نمو کی بھی ہے پہلی بار لکھا ہے کہ شادی شدہ ہے پہلی بار ڈلی میں محلاؤں کی عزت مگر اپنی پتنی کا نام افیڈیفٹ تک نہیں پہنچتا ہے پولیس کا پورا دم ایک محلہ کے فون کو ٹیپ کرنے میں لگ جاتا ہے گجرانت کی پولیس ایک محلہ کے پیچھے دھوڑتی ہیں کیونکہ ایسی ایم جاننا چاہتا ہے کیا ہو رہا ہے اور پھر دلی میں پوسٹر لگتا ہے محلہوں کی عزت کریں گے ویروڈی کچھ بھی کہیں لیکن ہر کوئی مان رہا ہے کہ جو لہر ہے حالانکہ کافی آباز جائیپال رڈی کہہ رہے ہیں یہ لہر نہیں زہر ہے بہرحال اس میں نمو کا پردھان منتری بننا لگ بھگتا ہے لیکن کانپور پہنچتے ہیں یہ معاملہ کچھ بدلا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ وہاں اب کی بار موڈی سرکار نہیں بلکہ اب کی بار بی جے پی سرکار ہے ہماری پارٹی میں سرنگ ہم سے بغاوت آخر کون ہے وہ گستاخ جس نے نریندر موڈی کی طاقت کو للکا رہا ہے آخر کون ہے وہ جو موڈی کے ہوتے ہوئے پردھان منتری بننا چاہتا ہے دیش کے تین دھروہر اٹل آڑوانی مرلی منوہر کانپور میں مرلی منوہر جوشی کو پردھان منتری بنانے کی مانگ اٹھ رہا ہے بائی دووے یہ سال دو ہزار چودہ کا سب سے بڑا لطیقہ ہے جوشی کمال موڈی چاہتا ہے جوشی جی کے چناؤ کشیتر میں اب کی بار بیجے بھی سرکار اتنا ہی نہیں نارو میں بھی موڈی کی جگہ اٹل اور آڑوانی کے نام چل رہے ہیں لیکن یہ کہانی صرف اس وقت تک کی ہے جب تک موڈی پرچار کے لیے کانپور نہیں آئے تھے ان کے کانپور آتے ہی سین کچھ ویسا ہی بدلا جیسے فلم شولے میں جائے اور ویرو کے آنے سے سورما بھوپالی کا سین بدل گیا جوشی جی کہنے لگے ارے تم لوگوں کو کوئی کام نندہ ہے یا نہیں صبح سے شام تک یہاں بیٹے رہتے ہو اور خام خام ہم سے دس چھوٹ بلواتے ہو ارے میں ایک آئے کا پی ام ان ویٹنگ جب موڈی اس دیش کی پی ام بن چکے خمبہ اکھاڑ گی تو آئیے دیکھتے ہیں موڈی کی موجودگی میں کس طرح بدلا جوشی کا جوش کتنے زبردست لوگوں کے اندر بھاونہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانے کی اور موڈی جی کو پردان منتری بنانے کی چل کلٹی مار یہ اس نئے کھیل کا نام ہے جو نریندر موڈی کو لے کر آج کل بی جے پی میں چل رہا ہے اور اس کھیل کے چیمپین ہے مرلی منوہر جوشی ہوا کا رخ بھاپ کر جوشی جی اکھند نمو کیرتن میں جڑ گئے حال یہ ہے کہ جب ایک ٹی وی ریپورٹر نے ان سے کانپور میں اب کی بار بی جے پی سرکار کا پوسٹر لگے ہونے پر سوال پوچھا تو جوشی جی نے انٹرویو تک دینے سے منع کر دیا اسے کہتے ہیں نمو ایفیکٹ بی جے پی میں رہنا ہے تو نمو نمو کہنا ہے اور ہاں ہماری کوئی شاکھا نہیں ہے ہاں جی سیاسی حالات کو لے کر ایک شیر بہت مشہور ہو رہا ہے ایک ہی اولو کافی ہے برباد گلستہ کرنے کو اولو نہیں پوپٹ اولو نہیں پوپٹ اے یہ پوپٹ کی آواز میں کون اولو بول رہا ہے میں تو بول پوپٹ ہوں یہ کیا چناؤ آیا تو اولو بھی پاٹی بدل کے پوپٹ دل میں شامل ہونے لگے ہاں ہاں مائنڈ کر لیا لیکن پوپٹ بھائی صاحب آپ ہیں کہاں سرا سامنے تو آؤ خوتے سوری توتے چھپ چھپ اولنے میں کیا بات ہے ہمت ہے تو کر لے مقابلہ تیرے سامنے تیرا باپ ہے اولو نہیں پوپٹ اولو نہیں پوپٹ آرے واہ پی ٹی پی پیرا ٹروپر پوپٹ ایسے تو راتو رات نیتا ہی چناؤی میدان میں اترتے ہیں میں تو بول پوپٹ ہوں دکھائی نہیں دیتا بول پر میٹھا ہوں ہاں بات تو ٹھیک ہے پوپٹ رام جی ویسے نیتا اور توتا میں کئی سمانتائیں ہوتی دونوں رٹا ہوا بولنے میں ماہر ہوتے ہیں اور دونوں ہی وقت بدلنے پر آنکھیں پھیر لیتے ہیں سب سے تیز سب سے تیز شیکھرما سب سے تیز پیسے لیکر شو میں آیا ہے لگتا ہے یہ سٹنگ آپریشن میں پکڑے گئے کسی سیفولیجسٹ کی آتما ہے مر کر بھی چین نہیں اچھا پوپٹ رام جی یہ بتائیے کہ اس چناؤں میں نیتا اور بہن جی کا کیا ہوگا بہن جی کے پاس ہاتھی ہے نیتا جی کے پاس سائیکل لیکن چناؤں کے بعد دونوں بیدل دونوں بیدل اس دوتا چھاپ بھوشوانی کے لیے چینل ذمہ دار نہیں ہوگا بول وے پوپٹ آگے بول لالو جی کا بھوشے کیا ہے کندلی میں پپو یوں کندلی میں پپو یوں آئیں ذرا سمجھائیں پہلے آلائنس میں پپو تھا اب پارٹی میں بھی پپو ہے تیہاڑ والا پپو بیہار میں تیہاڑ والا پپو بیہار میں آلائنس والا پپو آلائنس والا پپو آہا آلائنس والا پپو سمجھائیں اور تیہاڑ والا پپو یعنی پپو یاد خاموش ہوش کر خرغوش سوری تو تو توتا ہے اب اگر ایک لفظ بھی بولا تو تیرا ٹیٹ ہوا دما دو گا بتمیز توتا بےہودے کا پوتا کھوتا تو مانو گے نہیں چلو آگے بول اگر مین کا گاندھی کا ڈر نہیں ہوتا تو مین کا گلہ دبا دیتا مان نا مان ڈی میں پاسوان نیا محاورہ ہے نیا محاورہ ہے بڑا ہی محاورے واس پوپٹ اچھا ذرا پوپٹ یہ مہارات اس پرشن کا اتر دیں ہاتھی کا رنگ نیلا کیوں چھپن ننچ کا سینہ کیوں آڈوانی موڈی سے ہارے کیوں انہ اتنے بیچارے کیوں بول بے پوپٹوا بول بولتی بن کیجریوال سے پوچھو کیجریوال سے پوچھو سارے جواب اسے ہی آتے ہیں تو بولا تو میں اڑا یہ تو گیا کام سے چناو کے بعد بہت سے نیتا بھی اسی طرح اڈنچو ہو جائیں گے ویسے ہمارے بھی اڈنچو ہونے کا وقت ہو گیا ہے چناوی وینجن اور پھوکٹ کے منورنجن کا سلسلہ آج یہی ختم کرنا پڑے گا ارے کتنا وہ فتیہ مال بھاکوسی ہے ویسے آپ فیس بک کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہیں آپ ہمیں ٹوٹر پر بھی فولو کر سکتے ہیں خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آج تک چینل آلہ اور چناوی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہے ہی ایلیکشن او لالا ایلیکشن او لالا